کہ رومن رینز کا اصلی بھائی لینس اینو آئی ڈوڈیو ڈوڈیو ای میں اپنا خطرناک ڈیبیو کر کے کرے گا ٹیم بلڈ لائن کو جوائن آخر ہے کون رومن کا یہ بھائی جانیں گے سب کچھ اسی ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا دوستو رومن رینز کا پریوار بہت بڑا ہے اور ان کے کئی سارے بھائی ہیں جو ڈوڈیو ڈوڈیو ای کے باہر ریسلنگ کرتے ہیں بلڈ لائن کا حصہ بننے کی بات کہی تھی لیکن اب ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرے ریسلر کا نام سامنے آیا جو رومن رینز کے اینو آئی پریوار کا حصہ ہے اور بہت جلد ڈوڈیو ڈوڈیو ای میں آ کر ٹیم بلڈ لائن کو جوائن کر سکتا ہے دراصل حال ہی میں رومن کے چھوٹے بھائی لینس اینو آئی نے ٹوٹر پر ٹویٹ کر کے یہ ایناؤنس کیا کہ انہوں نے ایم ایل ڈوڈیو نام کی ریسلنگ کمپنی چھوڑ دی ہے اور وہ ایک فری ایجنٹ بن چکے ہیں لینس نے کچھ سمیں پہلے ایم ایل ڈوڈیو سے ریلیز مانگی تھی کیونکہ وہ خود اس کمپنی سے نکلنا چاہتے تھے لینس اینو آئی کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیک ٹیم پارٹنر جوسی فناؤ بھی ایم ایل ڈوڈیو سے الگ ہو گئے اس خبر کے سامنے آتے ہی رومرز آنے لگے کہ لینس بھی بہت جلدی ڈوڈیو ڈوڈیو ای میں آ کر بلڈ لائن میں شامل ہوں گے اسی رومرز سے جوڑی رنگ سائیڈ نیوز کی ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے بتایا کہ کچھ سالوں پہلے رومن کے بھائی لینس اینو آئی نے ڈوڈیو ڈوڈیو ای ٹرائ آؤٹ دیا تھا اور ڈوڈیو ڈوڈیو ای کے پاس انہیں سائن کرنے کے کئی موقع بھی رہیں پچھلے پات سالوں میں لینس نے تین بار ڈوڈیو ڈوڈیو ای میں کام کیا آپ کو یاد ہوگا سال 2019 کے منڈے نائٹ رو میں رومن رینس نے شین مکمین اور ڈیو میکنٹائر کے جان لیوہ حملے سے لینس کو بچایا تھا لینس ہمیشہ سے ہی ڈوڈیو ڈیو ای کی نظروں میں رہے لیکن کمپنی نے انہیں کبھی سائن نہیں کیا پر اب کیوں کی بلڈ لائن کی سٹوری الگی لیویل پر پہنچ چکی ہے اور ڈوڈیو ڈیو ای کو آنے والے سمیں میں رومن رینس کے پریوار کے کچھ نئے ریسلروں کی ضرورت پڑے گی ایسے میں اب لینس کے فری ایجنٹ بننے کے بعد ڈوڈیو ڈیو ای انہیں سائن کر سکتی ہے اگر ایسا سچ میں ہوا تو لینس اینو آئی جلد ہی ٹیم بلڈ لائن کا حصہ بنیں گے ایسا ہونے کے پیچھے کا دوسرا بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ ٹرائبل چیف رسل مینیا فورٹی ون تک انڈسپیوٹڈ چیمپئن رہیں گے اس دوران سولو سکوہ بھی ان کے خلاف ہو جائے گا جس وجہ سے رومن بلڈ لائن میں نئے میمبرز کو شامل کریں گے اور اس وقت لینس اینو آئی ٹرائبل چیف کا ساتھ دینے آئے گا لیکن کیا آپ لینس کو ٹیم بلڈ لائن کا حصہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا believe in god and thanks for watching